بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم مازین اکرام ایک صاحبہ ہے انعمتہ ارسل خان ان کا سوال ہے سلام مفتی صاحب بیٹی کا نام مفرح فاطمہ رکھنا چاہتے ہیں کیا یہ میننگ کے اعتبار سے ٹھیک ہے مفرح رکھیں یا مفرح یہ بھی بتا دے جزاک اللہ والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جو آپ نے نام پوچھا ہے مفرح فاطمہ یہ نام دونوں طرح سے رکھ سکتے ہیں مفرح اگر ہم یہ رکھتے ہیں بغیر علیف کے تو مفرح کے معنی آئیں گے خوشی کا آلہ یہ اس کے مفرح کے معنی آئیں گے معنی کے اعتبار سے نام یہ بھی رکھ رہ سکتا ہے مفرح فاطمہ اور دوسرے بوسائے آپ نے مفرح یعنی را کے بعد علیف لگائیں گے مفرح مفرح کے معنی آئیں گے بہت زیادہ خوشی کا ہونا بہت زیادہ خوشی کا ہونا بہت زیادہ خوشی کا عالی ہونا تو مفراہ بھی رکھ سکتے ہیں مفراہ بھی رکھ سکتے ہیں مفراہ بھی رکھ سکتے ہیں زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم مفراہ رکھ لیں مفراہ فاطمہ اس کے اندر آ جائے گا اور را کے بعد اردو میں علیف آ جائے گا معنی کے اعتبار سے نام دونوں صحیح ہے دونوں رکھے رکھ سکتے ہیں مفراہ بھی آپ رکھ سکتی ہیں مفراہ بھی رکھ سکتی ہیں دونوں نام صحیح ہے زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم صحابیات کے نام رکھنے ازوار متحرات کے نام رکھیں جو نیک خاتین گزری ہیں ان کے ناموں پر نام رکھیں یہ اور بہتر ہے بائیت برکت بھی ہوتے ہیں واقعی یہ نام بھی رکھ رہا سکتا ہے فقط واللہ علم